آج میں ساحل لدھیانوی کی ایک نظم آپ کی خدمت میں بیش کر رہا ہوں جو بلکل آج کے حالات پر ہی ہے اس میں توڑے اردو کے الفاظ آئیں گے وہ میں ٹرانسلیٹ کر دوں گا خون اپنا ہو یا پرایا ہو نسل آدم کا خون ہے آخر نسل آدم جو انسان کی جو سب سے پہلے جیسے ہندو میتھولوجی میں شیو اور ہماری اسلامی میتھولوجی میں آدم علیہ السلام تو ان کی نسل یعنی انسانیت یومن بینگ کا مطلب ہے خون اپنا ہو یا پرایا ہو نسل آدم کا خون ہے آخر جنگ مشرق میں ہو کے مغرب میں یعنی ایسٹ میں ہو یا ویسٹ میں جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں امن عالم کا خون ہے آخر یعنی عالم کی جو شانتی ہے سکون ہے اس کا خون ہے ہم گھروں پر گریں کے سرحد پر ہم گھروں پر گریں کے سرحد پر روح تعمیر زخم کھاتی ہے یعنی انسان کی جو ایک روح ہے اسے جو تعمیر کرتی ہے یعنی پروگریس کرتی ہے پروڈکشن کرتی ہے اس پر زخم لگتا ہے کھیت اپنے جلیں کے اوروں کے زیست فاقوں سے تل ملاتی ہے یعنی زندگی جو ہے وہ فاقوں سے گزرتی ہے فاقہ کہتے ہیں سٹارو یعنی بھوک تو زندگی بھوک بھی لگتی ہے جب نقصان ہوگا تو کھانے پینے کیا ملے گا تو کھیت اپنے جلیں کے اوروں کے زیست فاقوں سے تل ملاتی ہے ٹینک آگے بڑھیں کہ پیچھے ہٹیں کوک دھرتی کی بانج ہوتی ہے فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ زندگی میتوں پر روتی ہے جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے جنگ کیا مسئلوں کا حل کرے گی جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے جنگ کیا مسئلوں کا حل کرے گی اور آگ اور خون آج بکشے گی آگ اور خون آج بکشے گی ایک منٹ سوڑے گی جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی آگ اور خون آج بکشے گی بھوک اور احتیاج کل دے گی یعنی احتیاج کہتے ہیں ضرورت کو تو آج بھوک ہے کل ہمیں ضرورت پڑے گی اس لیے اے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمہ جلتی رہے تو بہتر ہے اور یہ لائن دیکھئے برطری کے ثبوت کی خاطر یعنی اپنا آپ کو بڑا دکھانے کی خاطر برطری کے ثبوت کی خاطر خون بہانا ہی کیا ضروری ہے گھر کی تاریکیاں مٹانے کو گھر جلانا ہی کیا ضروری ہے یعنی گھر کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے کیا گھر جلانا ہی ضروری ہے جنگ کے اور بھی تو میدان ہے صرف میدانے کشتو خون ہی نہیں کشتو خون جنگ کے میدان جنگ کے اور بھی تو میدان ہے صرف میدانے کشتو خون ہی نہیں حاصل زندگی خیرد بھی ہے یعنی اکل حاصل زندگی خیرد بھی ہے حاصل زندگی جنو ہی نہیں آؤ اس تیرا بخت دنیا میں یعنی اس اندھیری دنیا میں فکر کی روشنی کو عام کریں امن کو جن سے تقویت پہنچے یعنی جس سے شانتی ملے ایسی جنگوں کا احتمام کریں جنگ وحشت ہے بربریت ہے امن تہذیب و ارتقاء کے لیے جنگ مرگ آفری یعنی ایسی جو موت لاتی ہے جنگ مرگ آفری سیاست سے اور امن انسان کی بقا کے لیے اور یہ لائن دیکھیں آپ بہت اچھی لائن ہے جنگ افلاس اور غلامی سے یعنی مفلیسی سے غریبی سے جنگ افلاس اور غلامی سے امن بہتر نظام کی خاطر جنگ بھٹکی ہوئی قیادت سے یعنی حکومت سے جو بھٹک چکی ہے جنگ بھٹکی ہوئی قیادت سے امن بے بس عوام کی خاطر جنگ سرمائے کے تسلط سے یعنی جو آج ہی کیپٹلزم ہے دولت کی حکمرانی ہے جنگ سرمائے کے تسلط سے امن جمہور کی خوشی کے لیے یعنی ڈیموکریسی کے لیے جنگ جنگوں کے فلسفی کے خلاف امن پر امن زندگی کے لیے تو یہ نظامتی آئی ہوپکہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کچھ لفظ ڈیفیکلٹ تھے لیکن سمجھنے کی کوشش کریں آج کی بلکل انہی حالات پر لکھی گئی ہے دریانی نمید austرم کی سبتد موسیقی